ریڈیو ٹیلی ویزن کے گولڈن ایرا میں ایسی ایسے فنکاروں نے جنم لیا جن کو اداکاری میں یونیمورسٹی کا درجہ حاصل ہے یہ اس دور کی بعدہ جب ریڈیو میں کام کرنا کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہوتا تھا اس دور میں ریڈیو میں صداکاری کرنے والے فنکار جب ٹی وی انڈسٹری پر آئے تو بے پناہ شہرت اور مقبولیت حاصل کی بہت ہی اعلیٰ پائی کے فنکار جن کو دیکھ کر اداکاری کی اصل مہارت سے واقفیت ملتی ہے جو اپنے کرداروں میں ڈوب کر ایسے نبھاتے کہ دیکھنے والے داد یہ بغیر نہ رہ پاتے اپنے کردار میں عمر ہونے کے لیے اس کردار کو سمجھنے کے لیے حقیقت میں ویسا گیٹ اپ کرتے اپل کے علاقائی زبان اور رہن سہن سمجھتے اور پھر جا کر ٹی وی پر پیش کرتے یہی وجہ کہ پی ٹی وی کے سنہری دور کے تمام فنکاروں نے بامیں اروج دیکھا اپنے ہر کردار میں ڈھلنے کے لیے کئی کئی دن ہفتے بلکہ مہینوں اس کو سمجھنے اور پھر ادا کرنے میں لگا دیتے اسی وجہ سے اس دور میں پاکستان ٹی وی ڈرامیں حقیقت کے اینڈ قریب ہوتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے فنکار کے بارے میں بات کریں جو ماشاللہ لیونگ لیجنڈ ہے سینر فنکار سوہیل اسکر صاحب اس ویڈیو میں سوہیل اسکر کی ذاتی زندگی سمیت فنی سفر پر بات کی جائے گی اس کے ساتھ سوہیل اسکر آج کل کہاں ہیں کیسی حالت ہے اس متعلق بھی آپ کو اغاق کیا جائے گا سوہیل اسکر انیس سو چونون کو اولیہ اللہ کے دھرتی ملتان شریف میں ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے سوہیل اسکر ٹوٹل تین بہن بھائی تھے جن میں دو بہنیں تھیں گھر والے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن وہ شعب اس کی جانب آ گئے سوہیل اسکر کی فیملی میں سے کوئی بھی شعبی سے وابستہ نہیں تھا واحد سوہیل اسکر ہیں جو اس فیلڈ میں آئے ملتان سے تعلیم حاصل کیا بیئے پاس کیا پھر اس کے بعد انگلیش میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا لیکن اس سے پہلے ہی اپنے دوست کے توسط اور اسرار پر ریڈیو پاکستان میں بطور صداکار کام کرنے کا فیصلہ کیونکہ ان کی سہر امیز اور خوبصورت آواز ان کی پہچان تھی اسی وجہ سے ریڈیو پاکستان ملتان انٹرویو دینے پہنچ گئے اور وہاں سیلیکشن بھی ہو گئی یوں سوہیل اسکر کو انیس سو چھتر میں بطور صداکار ریڈیو سٹیشن ملتان میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا تین سال تک ریڈیو میں بطور صداکار وبستہ رہے پھر ریڈیو میں ہی ملازمت اختیار کر لی اس دوران شادی بھی ہو گئی شادی کے بعد ریڈیو میں کام کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ اس پروفیشن سے ضروریات زندگی اور گزر اقاد کرنا مشکل ہو گیا اسی وجہ سے کیریڈر کو لے کر کافی پریشان رہتے تھے کیونکہ مالی مشکلات کا سامنا تھا پھر ریڈیو کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کزن کے ساتھ مل کر کارپٹ کا بزنس بھی سٹارٹ کیا لیکن اس میں بھی کامیہ بھی نہ مل سکی ایک سال بعد یہ کام بھی چھوڑ دیا پھر سوہیل اسکر ملتان سے لاہور آ گئے لاہور آ کر ایک بار پھر ریڈیو کے ساتھ وبستہ ہو گئے اور اپنی نوکری بحال کروائی ریڈیو سٹیشن لاہور میں سوہیل اسکر کی ملاقات معروف ڈراما ڈریکٹر نسرت تھاکر سے ہو گئی وہ سوہیل اسکر کی شخصیت اور آواز سے متاثر ہوئے اور ٹی وی میں کام کرنے کی آفر کی جس کو سوہیل اسکر نے فوری قبول کر لیا یوں سوہیل اسکر اپنے پہلے ڈرامے جس کا نام تھا رات اس میں جلوہ گر ہوئے اپنی جاندار اداکاری سے دیکھنے والے اسے داد وصول کی ڈراما سلک خواہش سے شورت حاصل ہوئی یہاں سے سوہیل اسکر کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ایسا شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اس ڈرامے کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک سیریل میں کام کیا جن میں چند مشہور ڈراموں کے نام ہے ڈراما سلک کیسے ہے دیوان کی پیاس منچلے کا سودا ڈراما سلک کاجل گھر لاغ اور مشہور مروف ڈراما سلک چاند گرہن ڈراما سلک چاند گرہن نے سوہیل اسکر کو عروض کی بلندیوں پر پہنچا دیا سوہیل اسکر بیق وقت پنجابی اردوز سندھی اور سرائکی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے ہیں ڈراما سلک پیاس میں جس کے ڈریکٹر ندیم اسکر سید ہے اس میں بھی سوہیل اسکر نے کمال کی ادھاکاری کی اس ڈرامے میں عجب گل افضال احمد آرفہ صدیقی سوہیل اسکر مسعود اختر محبوب عالم شکیلہ کریشی اور طاہرہ واسطی سمیت جوید کو ڈو بھی تھے اس ڈرامے نے بھی ریکارڈ بزنس کیا اگر بات کی جائے آپ کی ذاتی اور اجواجی زندگی کے بارے میں تو آپ نے کیریر کے ساست بھرپور اور کامیاب گھریلو زندگی بسر کی اللہ پاک نے سوہیل اسکر صاحب کو دو بیٹیاں اور ایک بیٹے کی نیمس سے نوازا بیگم کا نام ہے تصنیم سوہیل جبکہ بیٹے کا نام ہے علی سوہیل جو کہ میوزیشن ہے بیٹیوں کی شادیہ بھی کر دی وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں سوہیل اسکر اپنے کیریر کی خاطر ملتان سے لاہور شفٹ ہوئے اور پھر لاہور سے کراچی جلے گئے وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی دوہزار سولہ میں انڈیا کے معروف رائٹر جوید اختر نے ندیم اسکر صحیح سے رابطہ کیا اور ڈراما سلپ پیاس پر فلم بنانے کی اجازت طلب کی جس پر انہوں نے بخوشی خود اجازت دے دی سوہیل اسکر صاحب نے پی ٹوی کی جانب سے تین بار بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا پھر حکومت وقت نے ان کی فنکرانہ صلاحیتوں کے عزاز میں تمگاہ امتیاز دینے کا اعلان کیا جس پر سوہیل اسکر نے معذرت کر لی اور سننے میں یہ آیا تھا کہ سوہیل اسکر تمگاہ امتیاز لینے کی بجائے پرائیڈ و پرفارمنس ایوارڈ لینا چاہتے تھے خیر کچھ انجانی وجوہات کی بنا پر تمگاہ امتیاز نہیں لیا اگر بات کی جائے سوہیل اسکر کے فلمی کیریر کی تو ڈراموں کی نسبت فلموں میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے ویسے فلمی دنیا میں 1990 میں ہی قدم رکھ لیا تھا پہلی فلم کا نام تھا جنگجو گریلے اس میں معاون اداکار کے طور پر دیکھے گئے اس کے علاوہ ایک دو فلموں میں مزید کام کیا مگر کامیابی حاصل نہ کر سکے 2003 میں ایک بار پھر فلمی پردے پر نظر آئے اس فلم کا نام تھا مراد اس میں بہت امدہ اداکاری کی پھر اس سے اگلے سال 2003 میں فلم مہنور میں بھی کام کیا کامیابیوں کا سلفلہ جاری ہے پچھلے چند سالوں سے سحیل اسگر کو صحت کے مسائل بھی درپیش دے میدے کا مسئلہ بن چکا تھا 2020 میں ڈاکٹروں کے مشورے سے اپریشن کروانے کا فیصلہ کیا جس پر سحیل اسگر نے اپنے چاہنے والوں سے خصوصی دعا کی فرمائش کی اور اللہ کے کرم سے اپریشن کامیاب ہو گیا اب بلکل تاندرست ہو گئے سحیل اسگر آج کل کراچی میں اپنے فیملی کے ہمراہ بہترین اور پور اثرائش زندگی بسر کر رہے ہیں آج بھی کسی اچھے کریکٹر اور بہترین کہانی کے منتظر ڈراموں میں کام کرنے کا تیار ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس لیونگ لیجنڈ فنکار کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے نو ڈاؤٹ آپ پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معنوات ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈی فواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے لیجنڈ فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جن کی ویڈیوز کے تھامنیل آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ یہ تمام ویڈیوز وہاں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی